فائنلی اس جگہ کو پانی لگا کے تر وطر کر کے یہ ہم نے سبزی لگا دی ہے جو میں بصیر پر سے پنیری لے کے آیا تھا پیازوں کی یہ سارے پیاز لگا دی ہیں یہ سارے پیاز لگا دی ہیں اور اس کے علاوہ یہ کچھ بیچ میں سبز مرچے بھی لگا دی ہیں اور اس سائیڈ پہ بینگن بھی لگا دی ہیں تو ابھی یہ دیکھ لیں کہ آپ کو سامنے کافی امپرویمنٹ کی ہے ادھر اور انشاءاللہ تین ماہ میں ایک اچھا ریزلٹ ہمارے سامنے ہوگا تو باقی بھی دکھاتا ہوں اور بھی سبزیں ہم نے لگائیں ہیں ایسا ایسا جگہ کو بنا رہے ہیں کور کر رہے ہیں تو وہ بھی آپ لوگوں کو دکھاتا ہوں یہ بھی ہم نے کیا دی تیار کی ہے ابھی اور یہاں پہ ہم نے بھنٹی لگا دی ہے بھنٹی تو اور ہی جو ہوتی ہے دیکھیں ہم کو بیج نظر آئیں گے ادھر یہ بیج ہے اس کے اور پانی لگایا ابھی اس کو یہ تر و تر ہو رہا ہے اس کا تو انشاءاللہ تین ماہ میں اس کا بھی اچھا ایک ریزلٹ نکل آئے گا فروری ہے فروری مارچ اپریل مئی میں انشاءاللہ جو نا وہ ہماری سبزیاں تیار ہوں گی اور باقی بھی جو نا وہ آگے بھی کچھ لگائیں گے ابھی کیاریاں پراپر تیار کر رہے ہیں ادھر پانی کا بڑا مسئلہ تھا تو ابھی ہم نے جو نا وہ سولر سسٹم پر کر دیا ایک موٹر لے کے آئے ہیں اور آہستہ آہستہ جو نا وہ یہ اس کو بحال کر رہے ہیں ہم ایریا کو کہ اس کو یوٹیلائز کریں ٹھیک ہے گھر کا کچھن گارڈن جو نا وہ بنا رہے ہیں یہ پہلے بھی بنا ہوا تھا لیکن تھوڑی سی اپنی گفلت کی وجہ سے یہ معاملے خراب ہو گئے اور یہ کافی درخت ہمارے یہاں پر سوک بھی گئے ہیں پھلدار درخت لگائے تھے لیکن وہ سوک گئے ہیں پانی کی وجہ سے پانی نہیں آویلیبل تھا ابھی پانی کی موٹر چلائی ہوئی تھی سولر پر دھوپ آ جا رہی ہے اور یہ دوبارہ اسے پانی سے فل کر دی ہے سارے کو انشاءاللہ ایک دو دن میں جو نا یہ پیاز کے پودے کھڑے ہو جائیں گے اور کام ان کا سٹارٹ ہو جائے گا پانی اب اچھا خاصا لگ گیا جی تو یہ ہے ہماری تقریباً 23 دن کی پراغرس پودے بلکل کھڑے ہو چکے ہیں پیاز کے ٹھیک ہے جی اور زمین ابھی بھی تار رہا ہے الحمدللہ بہت اچھی پراغرس ہے اب یہ تھوڑے دنوں تک تھوڑے یہ جو ایکسٹرہ چیزیں لگی ہوئی ہیں گھاس ہزارہ نکلا ہے اس کو ہم صاف کریں گے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت بھر کے اس بار جو نا انجیر لگی انجیر کے دخت پر ہمارے یہ دیکھیں پورا بھر چکا ہے اتنے پتے نہیں ہے جتنا زیادہ پھال لگا ہے ماشاءاللہ سے یہاں دیکھیں سارا بھرا ہوئے ساکتا ہے یہ تقریباً پونے دو ماہ کی محنت ہے ابھی تقریباً پونے دو ماہ ہو گئے ہیں پیاز لگائے اور پیاز امید ہے کہ مہینے ڈیڑھ مہینے تک تیار ہو جائیں گے بیچ میں اور بھی سبزیاں لگائی ہوئی ہیں کچھ صفائی بھی ہونے والی ہیں یہ سبز مرچوں کے بھی پودے لگائے ہیں بیچ میں کیاری میں ماشاءاللہ کافی اچھا ازرلٹ ہے امید کرتے ہیں کہ ہمارا کچن گارڈننگ کا تجربہ کامیاب ہوگا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں کیسی پروگرس ہے ویسے تو ابھی اس میں کافی جڑی بوٹیاں میں لگی ہیں لیکن پیاز کافی انچے ہو گئے ہیں تقریباً دو دو فٹ انچے ہو گئے ہیں اور یہ سبز مرچے میں کافی بڑی ہو گئے ہیں اور کچھ لگی بھی ہوئی مجھے نظر آ رہی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ ہے لیکن یہ لگی ہوئی ہے سبز مرچ جو ابھی گرین ہے یہ بھی لگی ہوئی ہے اور پیاز دیکھیں ماشاءاللہ کتنا موٹا موٹا ہو گیا اور یہ جلدی تیار ہو جائے گا بہت اچھی اوورال پروگریس ہے میند کافی کرنی پڑی ہے لیکن یہ اسی کا پھر پھل ملے گا کتنا موٹا ہو گیا پیاز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بھنڈی کا بھی چھوٹا سا پودہ اور اس پر بھنڈی لگنا سٹارٹ ہو ہوئی ہے یہ دیکھیں تقریباً یہ دوڑا اینچ کی بھنڈی تیار ہے جو ہم اتار کے کھا بھی سکتے ہیں یہ ایک چھوٹا سا جو اس کا پودہ تھا یہ جل گیا شاید پانی نہیں اسے سہی طرح لگا اور یہ ابھی ماشاءاللہ سے پودے لگے ہوئے ہیں اور ان کے اوپر بھنڈیاں لگ چکی ہیں یہ دیکھیں اندرہ بھنڈی لگی ہوئی ہے تو یہ ابھی میں اتار لیتا ہوں اور آہستہ آہستہ ماشاءاللہ فروٹ فل ہو رہا ہے ریزلٹ کینکتا ہے کینکتا ہے ماشاءاللہ یہ ہمارا فالسے کا پودا ہے اور اس پہ تقریباً تیار ہونے کو ہیں یہ فالسے تقریباً پندرہ بیس دن میں یہ پک جائیں گے جیسے گرمی تیز ہوگی اور یہ پک جائیں گے ابھی تھوڑی تھنڈ ہے اس وجہ سے کھل تیار نہیں ہوئے تو مائی کے موسم میں گرم موسم میں یہ تیار ہوں گے انشاءاللہ یہ جی آج فرس ٹائم میں نے اتا رہی ہے بندیاں کتنی بندیاں چھ سات آہستہ آہستہ جوناں انشاءاللہ یہ بڑھیں گی ابھی یہ پھول بھی لگے ہوئے ہیں یہ پھول نکل رہے ہیں یہ بھی بن رہی ہے اور یہ کچھ ملیاں بھی سٹارٹ رہی ہیں یہ حد آٹھ دس دن میں تیار ہو جائیں گی یہ تقریباً ساڑھے تین ماہ کی پروگرس ہے پیاز بھی تقریباً تیار ہو چکے ہیں اور کافی موٹے موٹے ہو گئے ہیں دکھاتا ہوں میں آپ کو اور یہ سب سے مرچیں جوناں آپ لال ہو رہی ہیں ٹھیک ہے ان کو ہم ویسے جوناں وہ لال ہی کر لیتے ہیں اور اس کے بعد سکھا کے ان کا پاورڈر بنا کر یوز کرتے ہیں یہاں دیکھیں کیسے ماشاءاللہ بھر ہی ہی ہیں بھرے ہوئے ہیں سارے مرچوں کے رات میں بارش ہوئی گیا تو اس کی وجہ سے یہ گر گئے ہیں کچھ پیاز دیکھیں یہاں دیکھیں کہ کتنا موٹا موٹا پیاز ہے یہ ہاتھ میں بھی نہیں آئے گا اتنا بڑا ٹھیک ہے اچھنا بڑے نہیں ہیں یہ ہمیں بکھو یہ چھوٹا ہی رہا گیا اور کجھر ہیں جی اور کجھر ہیں جی اس کے ساتھ اس کے ساتھ پیچھے لے ٹی ٹی کار پر بھی لگے ہوں گا یہاں رکھی گیا نا سینٹر میں جی باقی یہاں مجھے ڈکڈکڈ morb ڈکڈ کر موسیقی 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 موسیقی